پیارے ویرو جے پین جے پارت نمو بودھا اس سمیں میں بابا صاحب ڈاکٹر مڈ کر دے سگرش دے اگلے پرادی چرچہ کر رہے ہیں میں اگل کہی سی کہ بہت ساریاں چیزیاں ایسی ہیں جیڑیاں سماج کا پرسانگ دے بچے بہت نہیں آئیا جیڑیاں کچھ لوگ کا تقسیمت رہیا اور وہ چونچ چرچہ بن گیا رہیا پر تو سماج چرچہ نہیں بن گیا انہاں دیو سب تو مہت پورن چرچہ جو ہے بابا صاحب ڈاکٹر مڈ کر دے سگرش دے سب تو مہت پورن چرچہ ہوئے یا کیوں ہو سکھ وان واسطے تیار ہوئے اے دیچ دو تراندھی گل ساٹھے سامنے آئی کہ بابا صاحب تک ادھے سکھ بند گئے نہیں آئے نہیں اے گلی گل تھا اور اے گل کئی جٹا جٹ سکھانے کہی اور اے ہی گل جڑیا کچھ خطریاں نے کہی جڑے اپنے آپ نے سیکھ رہا ہون دیا اور اے گل دلتا نے بھی کہی کئی دلتا جڑے اپنے آپ نے بڑے پر دمان کہوں دیا اور دوسری طرف بہت بڑی پدر تھے خاص کر کے میں تیان دے کے خوج کر کے بہت سارا رکار پیش کیتا اس بڑے نال سبند ستہ رکار پیش کیتا کہ بابا صاحب سکھ بند آئے اور اوڈیاں بے شمال نشانیاں مجود ہیں اوڈے بہت سارے تتھ تے کانڈ مجود ہیں اور اوڈی چشم دید گواہی مجود ہیں بابا صاحب ڈاکٹرم بیڑکر نے خود لکھیا کہ شروطہ لے یہ جروریہ کے ہو سکھ تارمچ پرویش کرن جنیوں مانسک تاوڑتے 1935 شکتی دے وچ دیش دے شروطہ نو اے سندیش دینا چرو کر دیتا سی انہاں کہ پاردے چھ ست کروڑو شکتا نو ایک ودیہ راستا ہے کہ اس سے کھوان جانا اذا مطلب ہے کہ بابا صاحب ڈاکٹرم بیڑکر 1935 شکتی چھ سکھ تارمچ کسی نہ کسی طرح کافی سم چکے سے اس سے کرکے انہاں نے انہیلیشن آف کاسٹ دے وچ یعنی جات پادہ دیجناس پستک کہ جڑی لیڈیو انہاں نے آریا سماجیاں نو مخاطبوں کے لکھی اُدھے وچ ایک کہہ کے جڑا ہندو ترمدی مان سکتا ہے لیڈے جاتی بات ہے ورن مند ہے اُدھا بشواش ہے جڑا اُنہوں گرنانک دی ترہا پگوان بد دی ترہا برود نالہ داؤنا پہے گا مطلب اُنہاں نو اس گلدی پشان سی کہ گرنانک نے برامن واز دے خلاف ایک بہت بڑی جاند ملی پگوان بد پہلے ہی سپاشتا ہے پر گرنانک نے اس پاشتا کرنچ بابا صاحب ڈاکٹرم بیڑکر دی بہت بڑی پونکا جاتا انہاں نے اے لکھیا کہ گرنانک دی ترہا برامن واز دنو برود نالہ داؤنا پہے گا اُدھے شاہستران دے وچہ بشواش ہرانا پہے گا میں بابا صاحب دی انگریزی دیاں لکھتا ہوں دا با قیدہ رکارڈ دیتا اُنہا رکارڈ سارا بیگم شہر دے وچہ جب بیگم پورا دے واسی دے وچہ در جائے انہوں ایک دم نہیں لبے جا سکتا لبن دی جرورت پہی تا لب لما جڑا رکارڈ سی لکھ چکتیاں جیدے رکارڈ دے دستا بے ساڑے کولا ہے انہوں لبنا پہا تا لبان گئے پر وار وار لکھن دی جڑی ساڑی جرورت رہی انہیں بہت سارے تاتھا جڑے انہوں سامنے لیاں دے کہ بابا صاحب انیسوں پہیتی شکریدے وچہ واقعی سکھ بند واسطے تیار کر رہے ایدے بہت سارے سبوت دستا بے جی سبوت جس طرح میں کہا کہ چشم جی دید گوانگیاں پہت جنہ لوکہ نے ایک کہا کے اسے ایک بان آئے دی ادھے دو پہلو آیا ایک دائنہ لوکہ نے جنہ نے ایک ہل کہی آیا وہ جاتی طورتے یا بودک طورتے کسے الٹی سوچنا جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا جڑی اٹھ دیشا چاہتا یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس حرہ کو جانے لیں یہ جڑے بودی دلتا ہے جڑے بودی بدوان ہے پجاب دے انہوں نے بہت سارے لوکہ جڑے وہ اس گرنوں برداشت نہیں کر دے رہے کہ بابا صاحب نے سکھ ترمناڑ جوڑا جائے کیونکہ انہوں نے سکھ ترمناڑ یا سکھ فلاسکی نال بھی سروکار نہ سی یہ جڑی اس طرح دی کرنا ہے جا یہ بودی بدوان پیدا کرن جاؤں اس خطری بدوان پیدا کرن جاؤں جاٹسک بدوان پیدا کرن جا دلت بدوان پیدا کرن یہ اکتران دی ایسی کرنا ہے جڑی سماج دی توڑ دی ہے اور وہ سماجدہ برامنی وہ وستہ دا گلام ہے اور وہ دا چکار ہے انہوں نے توڑ دیا ہے وہ سماجی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کمجور کر دیا اس دے بابجود بھی کہ لوگ بہت بھریاں تک کا اپنی گل کہندے رہے اور کروڑ کروڑ کے کہندے رہے لکھ دی بھی رہے بول دی بھی رہے انہوں نے مانچانتے سنڈا بھی رہا اور انہوں نے پڑھتا بھی رہا یہ دے بابجود بھی میرا پرتی کرم کر دے اج یہاں نہیں رہا کہ میں کوئی چڑ کر دائے نہ گل لاتے میں وار وار تت پیش کر دا رہا بڑی سہج وستہ دے بچ میں چیزیں لکھ دا رہا کہ اے 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 وہ تت ہے یہ وہ سچانیاں ہیں یہ دیا باب سال دے سکھوان دے سبوط ہے اور میرا بھئی آج بھی ہوئی ہے میں آج بھی سہج وستہ دے بچے انہوں نے گل لانوں چیتر دا ہاں انہوں نے گل لانوں کہندہ انہوں نے گل لانوں پیش کر دا انہوں نے پہلے سوال یہ ہے کہ بابا صاحب سے اس گرشت ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ بابا صاحب سکھ مانواتے تیار بڑھو اور انہوں نے بہت سارے قدم پٹے جنیوں بلکل اس گلدے قریب پہنچ چکے سی کہ وہ کسے بھی بیڑے لکھان لکھان اشوتانو نار لکے سکھ ترمچ پر ویس کر جان بڑے سی وہ اسٹیج پہنچ چکے سی یہ حالات بن چکے سی پرے دے ناری یہ گل ساڑے سمجھنواری ہے کہ گاندی نیرو دی جڑی جماعت ہے ہندو جماعت ہے یہ آریہ سمجھی جماعت ہے ہو تے جڑی آریہ سمجھی تے ہندو جماعت دی پہیوار جماعت ہے کالی سکھ ہو جناتا گردوارے تے کبجہ سا تربتے کبجہ سا جناتا کال سکھتے کبجہ سا اور جناتا اس رومنی کمیٹی بند تو باہت ہے جنے دیکھ پرشتی انہاں نو لنبے کرکے انہاں دی تھا دے کبجہ اپنے ہاتھ جنے لے لے آتی ہے کیونکہ پچی دے میں چیش رومنی کمیٹی بند جان دیا ہے اور چھتی دیج بابا صاحب ترم پر برطن دی گال لے کے گئے ہو دیا ہے او دو تک تے یہ جڑا جاتی باب دی لانہ اے کبجہ کر چکے سا ترم تے تے ایک آل تک تے بھی کبجہ سا انہاں چناگے کوئی ٹکی تے بھی کبجہ سا اور گروہ کا ران دے بھی انہاں تا کبجہ وہ چکے سا اُس بڑے دی گال لہ ہے کہ جدو نیرو گاندی دے ہندو جماعت تے کالی سکھاں دے جماعت میں جڑی وہ کیا کچڑی سی انہوں نے مانسکتا جگیا وہ پرامن بات دی مانسکتا دے لوگ سی سارے جاتی بات دی مانسکتا بڑے لوگ سی سارے لیڈنے میں بھیسے دیئے جاتی بات دی مانسکتا دے لوگ سی سارے یہ آرگیا سماجی سوچ دے بندے سی سارے ہندو سوچ دے بندے سی اے ہو جے حالاتا نے جب بابا سامنے فیصلہ کی تاکے ہو سکھ ترن اپنا آنا انہیں تھے گالے کمہ اور کہنی چونہ آئے کہ جاتی سکھا دے بچ بھی خطری سکھا دے بچ مٹھی پر لوگ کا جہے بھی سی جیڑے برامن بادی موستہ نو پسندنی سی کرتے جیڑے جاتی بادی موستہ نو سیکھ لہر دے بچ جہاں سیکھ ترم دے بچ برداشت نہیں سی کرتے اور جنہ دی سوچ آئے وہ گروہ وڑی سی اور برامن وادی سسٹم دے کلاب سی برابری وڑی اور پائی چارے وڑی سی انہیں لوگ کا نے بابا سال نو بقیدہ طورتے اتشاد کیتا اور اوڑا ساہ دیتا بابا سال تھا ہر قدم تے انہیں دے نال کھڑے کہ کمے نہ کمے ڈاکٹر میڑ کر سیکھ ترم اپنا لیں اور لکھا لکھا شوو تا جڑے پار دے جیڑے ست کروڑ دے گریب ہے چھے تو ست کروڑ جنہ دے وڑی آئے اوڑ لوگ جدوں سیکھ ترم بچ آ جانگے تو انہیں دی بلکلیں صحیح سوچتی اس گھڑے کہ ایک تا جڑی دلتانے وچ پچڑیاں دے وچ بہت بڑی گلٹی آؤ سکھانچ شامل ہو جائے گا اور تا رمضہ مانسل مانبر جائے گا اور تا رمضی حقیقت ہے جڑی وہ عمل چاہ جائے گا گردہ رہے دے اتھے جڑے برامنبادی مانسلتہ دے لوگ کا انہیں تو چھٹکارا مل جائے گا یہ انہیں دی سوچتی نمبر دو تے پورے پارت دے وچ سکھانی پشان بنے گی پوری دنیاں چی سکھان دی پشان بنے گی یہ جڑیاں مجبی چمار وادگیاں ہیں جہاں جلاہے آیا یہ بہت بڑیاں وادگیاں ہیں کچھ پشریہ جاتے ہیں بھی بہت بڑیاں وادگیاں ہیں پا آتے چاہتے ہیں جڑیاں بابا صاحب دیکٹر میڈ کرنا رن کے جنہاں نے کروڑا دی گھنٹی چھ سکھ ترمہ پنا لینا سی ایدہ مطلعہ کہ پورے پارت دے وچ بہت بڑی طاقت میں ہو بڑنا سی اور وہ ترمدی طاقت ہونا سی سب سے بڑی کرانتی ہے جیڑی وہ پہنٹی شتی دے وچہ بارچ سی جڑے لوگ اجے تک صرف یہ نہیں جان دیا ہے چاہے ہو دلت ہے چاہے ہو جت ہے چاہے جت بدوان ہے چاہے خطری لوگ کا ہے جا پشری جاتے ہیں دے لوگ کا ہے جیڑے لوگ کا جیتا کہ یہ نہیں جان دیا ہے کہ میڈ کر نے یتن کی تا کہ وہ سکھ بن جان گا اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کمی نہ کمیں سکھ ترمدے وچہ جایا جا جا ہے اور جیڑے انہی گلی جان دیا ہے کہ کٹنامہ کی ہو یا جا ہو یا جا نہیں ہو یا ایدو باتوں نہیں جان دیا ہے تب میں بابا صاحب دے جیون سنگارش دے وچہ اس لوں ایک بڑی کرانتی بجوں دے رہے ہیں اور میں ثابت کروں گا کہ انہی سو پیٹی شکتی دے وچہ ایک پارت دے وچہ سکھ ترمدی کرانتی روای محن مالی سی ایک انقلاب روای محن مالی سی اور میں جیادہ کل اجی نا کہنتا ہوا یہ نہیں کہوں گا کہ جی بابا صاحب ڈاکٹرم بیٹھ کر سکھ ترمہ پنا لینے اس بیڑے کروڑ دو کروڑ ٹین کروڑ لوگ پارت دے سکھ بھن جان جان تب پارت دی اجادی چھو تے نمیں پارت دی بھن تر چھو سب تو بڑی طاقت تے پونکا سکھان دی ہونی سی یہ ہوئی کیوں نہیں کیونکہ جاتی بھن دی لوگ کانا گھردوارے تے کب جا سی ترمدے کب جا سی اور وہ جاتی بھن دی لوگ سارے تے سارے مہرو گاندی تے سنگ دی شاکھا سا جانی اندہ کتنا کتے مہرو گاندی تے آرے سسناڑ سارے جڑے ہوئے لوگ سی اسے کر کے انیس سو پچی دے میں شرومنی کی بٹی جڑی بنی اُدھے پچھے ایک سوچ کھڑی زی کہ سکھا نو کمی نہ کمی ہندو برگ وارتے ورتے جائے ہندو برگ دی سوچ وارتے ورتے جائے اور انہیں ورتے ایتھے میں ایک گل ہور جوڑ دیا کہہ دیا کہ جدوں دروار سارے تے حملہ ہویا اور جڑے لوگ کا کار میں حملہ ہویا انہیں دے ویچھے اکالی سکھانی سب تو بڑی پھونکا ہے اجید دوجہ سکھا اکالی نہیں سی وہ سکھی سی جاتے ہیں گی سکھا اکالی نہیں سی اکالیاں نے بقیدہ اندرہ گاندی نال سمجھوتا کیتا بقیدہ طورتے وہ چٹھکیاں پڑیاں لیہی بقیدہ طورتے حملہ کرنواستے بھی ساتھ دیتا جب سکھا آتا چراثی دیتا چراثی دیتا جتے پیںٹی انسو پیٹی چھتی چھ جہاں دا ببندس سکھ زندawning جڑے آہا آہو آہ سکھ بن باستے تیار ہوندے آیا کروڑا شوتہ نو اپنے نال لہکے تو اس بیڑے ہی سکھا جڑے جڑے چراسی دے وچے اندرہ ناڑ نیرو دی جماعت ناڑ گاندی دی جماعت ناڑ آرسس دی جماعت ناڑ کھڑے آیا 1935 دے وچے ڈاکٹر میڑ کر دے کلاب کھڑے سی اور یہ آدمی کی میں کہ کیا سایدہ کوئی کیوں ڈاکٹر میڑ کر دے مروت دی نہیں سی انہوں نے سپسٹ لائن کی چیئے ہوئی کہ ڈاکٹر میڑ کرنے کسی بھی حالت چا سکتر مجھے نہیں ہوتا اور انہوں نے نہیں ہوتا جڑے لوگ جلے ہاں بڑا باغدہ کانڑ کروا کے جنرل دیرنوک سا کے وہ تو دروار صاحب تو سا ہوگا ڈیڑھ سو گا پس سے جلے ہاں بڑے کانڑ کروا کے انہوں سروپہ پیٹ کر دیا انہوں پارٹی دن دیا انہوں کرے بہا ہا کے روٹک ہوں دیا انہوں نے بندیا تو تیسی میڑ کر دیا کوئی کسی کے ترمتہ ساتھ دے نا لیسے نہ اپنے دا میڑ کر دا ساتھ دن دے ہو یہ کمیں ہو سکتا ہے یہ دو سوچاں آسی چی کمیں مل سکتے ہیں ایک برامن با دی جاتی با دی سوچا ہے اور ایک جاتی با دی نکل دی سوچا ہے برامن با دی تو مکت ہون دی سوچا ہے بھابا صاحب نو ہمیشہ جات سی کہ جو تیروں پھولے لیں لیڑے انہوں نے گروہ ہے انہوں نے کہا کہ انگریزی ساشن دے ہندیاں ہندیاں ہی جروری ہے کہ برامن با دی پہاڑے تو نکل جایا جائے مکت ہی حاصل کر لی جائے بھابا صاحب داکٹر میڑ کر رہی یہ دی تھی پیرا دی رہے سے اور انہوں نے جڑا پہلا راستہ لبیا مکتی دا وہ اے ہوں سی کہ انہوں نے انیسو پہنٹی تے چھتی چھ چھک ترم اپنوان باستے سوچیا میں انہوں نے گلان دا پوریان دا جکر کرنا چاونا ہے وہ دی بنیاد دی جڑی گل ہے بنیاد دی سچا وہ دی چرچہ کرنی چاونا ہے میں کٹو کٹ اپنے لوکانوں نے اداس دینا چاونا ہے کہ بابا صاحب دیڑیا سے کپڑنا آئے تک کیا ہو آئے ساڑی بدوانی مورخانی بدوانی بڑن جاندی ہے ہزی کئی آریہ ایسے جکڑ مار دیا کہ جڑے ساڑے جماعت دے خلاف اندیا جو میں بہت سارے بودی اجڑے انہوں نے پڑھتا بھی ریا سندا بھی ریا انہوں نے بذبتا انہوں نے دیکھتا رہا انہوں نے قریبتوں انہوں نے اندر سکھ ترمتے سکھا پرتیک بہت زیادہ جڑی ایک کرنہ جڑی آئے اوپر ہی ہوئی سی اور وہ پرتیکارم کیسے گلتا سی کہ سکھا میں جڑی جاتی نفرت کیتی ہے دلت لوک کا نال پشڑے لوک کا نال اوڈا پرتیکارم سی ہے ایدھا مطلب جمعہ وار کون ہے جمعہ وار جڑی وہ حاکم جماعتہ ہے یہ نے ترمتے قبضہ کیتا ہیا ہے اوہ ہے اور وہ جماعت جڑی شروع تو برحمد دے نال رہی برحمد دی گلامی بھی کر دی رہے اور برحمد دے نال رہی اور انہوں نے کرکے نانو گردوارے دے کبجہ بھی ملتا رہا انہوں گردوارے دے سرداری کردہ موقع بھی ملتا رہا جیڑا بھی ملتا کھرک سنگھ برکا جہاں کچھ اور سنگھا جو ہے جو میں ایک دلی شروع منی کمیٹی دے پائیسن توک سنگھ شاید ہونا دانا آئے ہیں جو چیمبا برادری دے سی یہ ہو جی آدمی جی تو جتے دار آیا ہے تہینا لوک آنے انہوں نے چھڑیا نہیں جننی جلدی ہو سکیا انہوں نے گدی تو لا کے پاسے کرتا یہ برداشت نہیں کردے انہوں نے نہ تا ہندو برداشت کردہ ہے نہ برامن برداشت کردہ ہے نہ ہی جاتے سکتے کتری جگہ برداشت کردے ہیں جی لوک آنے اور جدو انہوں نے کرجہ ہر تھاں دیکھتے شروع منی کمیٹی دے کرجہ جدو انہوں نے تو اس وڑے بابا صاحب نے سکھ ترم اپنے انہوں نے واسطے سوچیا کیونکہ انیسوں پہتی دا ایکٹ پاسو چکتا جی اور ادھے بچ جڑی عشود جاتے ہیں انہوں نے عبادی انسار بکایدہ طورتے پونے نے سمجھتے انسار ایک بڑی بڑیا پرمند ہو چکا سی جیدے نار عشود جاتے ہیں نے نمیدگی کرنی سی پر بابا صاحب نے ایک گل سامی دے سی کہ پونہ پیکٹا جڑا وہ تا چپے ہوئے عام بہن اور وہ دی گھٹڑیا جڑی ہو ڈاکٹر میڈ کر کے اندھے میرے موہ تے ماری گان دی لے جڑا اصلی دکار سی وہ کھو لیا تو جیدنہ ساڑی گلمی بندی سی ڈاکٹر میڈ کر روچ پیدا نہیں ہندے ہزارہ سالہ چھے کدھے کدھے پیدا ہندے آ اورے سجائی ڈاکٹر میڈ کر نو نہیں پتا سی تو میرے آرگے ملکھا نو کی تو پتا سی تو سجنوں یہ ساریاں گلان تیہاں چے رکھ کے ہی اسی سم سک دیا کہ بابا صاحب نو پتا سی کہ پامے شوطہ نو بڑی نویندگی دار کار دے دیتا گیا پر وہ گلامی پیدا کرنوالا دکار ہے بابا صاحب چون دے سی کہ میں گلام نہیں رہنا چون دا میں برامن وادی سسٹم دے خلاف ایک اجیہا پرمند چون دا ہے کہ اگر دیش اجاد بھی ہو جائے تا شروع تا جڑے وہ ہندوان دے گلام نار رہے رہے تو دا رستہ کی سی دا رستہ ایک کوئی سی سک درمدے بھی جانا یہاں جڑے ساتھی آڑے چودری ہیں نا بدمان یہ انہ دی بھی یہ شیدی کیتے سمجھ نہیں پہتے کہ انہی سو پہنٹی شتی جی بابا صاحب نے پیسلا کیوں گیتا جدوں کے پونا پریکٹرن آل پڑڑی نمہیندگی جڑیا ہے ساتھ کروڑ لوکاندی بند چککی سی اور آخر دے بھی جو درج ہو چککی سی انہی سو سنتی دے چھ بابا صاحب وہ دے دین چوڑا لڑنے مالے سی یہ دے باب جودی بابا صاحبیں جان دے سا کہ انہی گاندی نے چھوپ لیا اور گھٹڑی ہونا دے موہ تے ماری آیا ہے یہ دا مطلبہ ہے کہ گلامی پکی رہے گی ہندوان دے گی ایک آل بابا صاحب نے پتا سی تیس گلامی نو توڑنواستے تے ازادی حاصل کرنواستے اور اون وارے اجاد پاردے وچے اپنی برابر دی تکڑی حصے داری جانی جو میں کہنے ہیں جتی دی نوکتے اپنی حصے داری بنونواستے بابا صاحب سگارش کر رہے زی اور اس سگارش دا حصہ زی ہے کہ انیسو پیٹی چھتی چھ انہ نے سکھ ترمکنون دا فیصلہ لیا ساڑی سامس نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیوں کہ اس یہ دیتے کہدے تیانی نہیں دیتا ان جدو میں بابا صاحب دے سگارش دے آخری پڑا دی چرچہ کر رہے ہیں تو دے بہت سارے پہلوں ہاں دے چرچہ کرنی میں اسے کر کے میں نے چودہ پرائل دیتاں تے آج سونا ستارہ پرائل نو بھی بولنا پہ رہا آج ستارہ پرائل ہے اور ہو سکتا بینوں ہو دو دل لگ جانے کیونکہ جیڑے بات پورن سوال ہے اگر میں انہ نے چرچہ نہیں کرتا تب میں انہی سو بیڑی دے سبتان تک جانا مناسب نہیں سامنی دا ساڑے سامنے سوال ہے کہ بابا صاحب اشوتہ نو جاتی دے پرسانگ دے وچے سکھ دیو پناونا چاہدے سی میرا کھیل ہے جنہاں لوگ کانو بس آکھیدہ پتا ہے کہ سونا سو لڑے نمینو گروہ گوان سنگھ نے اشوتہ نو پاردے اشوتہ نو انہت بردی ترتی تے منچ تے کھڑا کر کے آمارت پہ آیا انہاں دے سرکتے دستار سے جائی انہاں دے چنگے مجبود کشہرے پوائے انہاں دے ہتھانچ کڑے پوائے لوہے دے انہاں دے لکناڑ کرپان بننی ایک ہاتھ جو انہاں برچہ سیلا پڑایا موڑے درتنہ دے ٹالتنگی اور انہاں نو جات ورن توڑن واسدے اککو باٹے دے بچوں کوٹ کوٹ کر کے آمارت پہ آیا پھر آپ پکتا اور انہاں پھتے دے جکارے سکھائے مردہ بندیاں نو کبران چوکٹ کے گے جڑے جڑے صدیان دے برامن واد دوارا مردہ کر دیتے گئے لوگ کا انہاں نو گروہ جی نے کبران دے بچوں کٹ کے لیا دا اور کبران چوکٹن واسدے گروہاں نو صدگرو نام دے تو لے گے پانچ سو سال لگ گیا جڑی مردے انہی بری طرح مردے ہیں کہ سانو کبران چو نکلواتے پانچ سو برے لگ گیا جڑے لوگ کا نہیں آجی تھا کہ ایک آلہ جڑی اے دے تے چنٹن نہیں کیتا اے دے تے بچار نہیں کیتا اے دے تے مطا نہیں ماریا وہ بندیاں اپنے اپنے سکھکے میں کہا سکھ دیا اکڑے اکڑے سکھا ہوں بہ پانا پالیا تے پھر سکھی اپنی میری سمچن سارا صدگرو نام دے تو لے گے سوڑا سو ننین میں تک جاندیاں جاندیاں پانچ سو سال لگ گیا کبران دے چو بندے گاں گے لیا مردہ آنہ بھی نہیں کہتا سی برہمن نے مکمل روم چے مردے سی ہو جہاں دے جہاں دے جی ہو مردیا نالوں پیڑے سی مردہ تا موقت ہو جاندہ تا ساڑے موقت بھی نہیں سی وہ تا ٹکڑے ٹکڑے دے مدھات سی وہ لوگ جڑے ٹڑ دی کھاتر اپنا مانسن مانا جڑا اور داتیں لازن دے جی انہوں نے کسی مردے نہیں کہو گے تا ہور کی کہو گے گروہ جی نے کی کی تا کہ پانچ سال پانچ سو سال دے لمبے بچار تارک سنگرس تو باد جاننا دین تو باد لہو ڈولن تو باد گروہ جی نے مانچی تے لیا کے مردے کھڑے کرے اور مردیا نو دستار سی جائی دستار دے ہوتے انہوں نے شاندار کوئی کل گی بھر گی چیز بھی جائی سردار بنایا ہاں اور انہوں نے چوڑا پایا جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے وہی مردیاں دے لائے ہوئے انہوں نے چوڑا پایا انہوں نے کچھے را پایا جنہوں نے کسی نے کچھے نہیں پہنڈ دیتی تم بھانی پہنڈ دیتا تو تینی بنڈ دیتی گروہ نے نو کچھے را پایا تھا چوڑا پوا تھا کمر کا سا گھ ساطا ہاتھ چھے برچہ پڑھاتا تو مردیان بولن کی لایا فتے جھڑی مردہ بولتا تھا فتے بولتا ہے ایدھا کرامات ہے جیڑے لوگ سامنے دیا کہ کرامات حقیقتی نہیں جا سکتی وہ لوگ بادماغ لوگ ہیں جنہاں لوگوں نے آج تک ایک ہے کہ سکتہ رمج کوئی کرامات نہیں ہوں دی وہ لوگوں تاں مانسک طورتے ابود لوگ ہیں انہوں کہے کہ کبردے مردیانو لیا کے مانچی دے کھڑا کر کے انہوں دستار سے جا کے چوڑا پا کے کچھا را پا کے تین پوٹی کرپان ہونا دے لکنال ٹانگ کے مردے نال ہونا دے دس کلو دی ٹال ٹانگ کے ہاتھ چھے برچہ پڑھا کے جنہوں جانی فتے دے دے مردے نو فتے گزارن باستے پیار کرتا اور جدو بولن لگیا وہ اسمان گنجر لگیا تک کرامات اور کیوں دی ہے کوئی دستگا اور کرامات کیوں دی ہے ایک پوری طرح ہزارہ سالہ دے مردہ مطروں جنہ نے گرو دی ایس کرام آتنوں مانن بھی لیا اونا نکی جوڑتا کہ گرو جی بندہ لیا دے وہ دا گاڑ سامنے وڑ دے ایک ماں ہونے پڑ ریا اس کل پر توں جیدے چھے لکھیا کہ ایک بندہ بول رہا کہتے گرو کار دے ویجزہ لے گ رہا کہ گرو جی سٹیٹے بندے نو ساتھ دے اور لوکن دے سامنے وڑا چاٹککے وہ دے لاشا جڑی وہ مانچ تے سٹ زندے پھر در جی نو بلاؤں دے انہوں چٹکے دیں دے تی جی نو بلاؤں دے پھر انہوں چٹکے دیں دے پھر پانچ چٹکے انہوں نے پھر انہوں نے گھڑے کرتا ہونت تسی تسو کہ کارپرک دے خلاف بکواس کرناڑا آدمی جڑا جڑا کارپرک دے کوئی ست دہا دی نہیں ہے یہ جا ساتھ ایک سکھ ساتھ ہے جڑا بہت جانے پچھانے ساتھ ہے میں وہ دی کتھا سنڈ رہی ہوں دے جوان نیمون تو یہ دوک سال ہوگے وہ کہہ رہے ہاں سی کہ جی چھب جی ہاتھی دا سیر کٹکے اب دے منڈے دے سرکتے لا سکتا انہوں گڑیش منا سکتا ہے تا سردہ گرو بندے قتل کر کے انہوں کھڑے نہیں کر سکتا چلو جی بولے سونے آلوگی جگہ رہے دے جگہ رہا آوے اور میں سونڈ رہا بیٹھا جانی جیڑی کرام آدھا اصل سچا ہے ادھی تھا دے برمان وادی چوٹھا جڑا وہ پہلے کرتا اقال پرکھ دے کھلاب جا کے ادھی رچنا دے کھلاب جا کے اقال پرکھ دا بگیا نائکو دے کھلاب جا کے اسی منمن دے قوانٹل قوانٹل دے چوٹ مار دے اور برداشت کر دے میں ایک چھوٹا جا سوال کھڑا کرتا ہے کہ اگر گرو جی مانچی دے ہوتے بردے بلائے جگہ انہوں نے قتل کر کے سوڑ دن دے آیا پھر انہوں نے جونگا کر کے کھڑا کر دن دے آیا تپلے مانسو او دے گرو دے سامنے ندا پتا کتل ہو گیا اور بابا جیون سنگھ جڑا اس بڑے دا مہان جرنائلہ ہے اور سب تو بڑا جرنائلہ سکھا دا جڑا کمانڈر آیا کترہ دا سکھ جرنائلہ اور جنہوں گرو تیک بہادر اپنا بچہ مندے رہے اور انہوں پاڑے آیا اور سب جایا ہے اور جڑا آدمی پہلا گرو گران صاحب دے پنے لے کے آیا انہت پر گرو جی تو پھر وہ گرو جی دی گرو جی دا سیز لے کے آیا ہے او بابا جیون سنگھ جڑا اشوت جاتی دا بندہ ہے جی تو گرو جی نو سیز پیٹ کر دا ہے تا گرو تا گرو ہے وہ تا جنم تو ہی اڈا بڑا گرو ہے آپ اکال پرکھا تسیہوں گئندے ہیں تا پھر گرو جی دا سیز وہ تا جنہوں دا کیتا جا سکتا ہے تھوڑے کرنے مطابق اکال پرکھ دی رچنا نو بدلیا جا سکتا ہے گرو جی نے نہیں کیتا گرو جی دے دو بچے برامن دی کرتود نے نیہاں چچنواتے صبح سرہنگا نہیں سی کرتا ہے کاموں انہوں تن تن کے کروایا ہے سارا کچھ اور گرو جی دے ہنڈیاں کروایا ہے گرو جی رائے کر لے بچے آدھوں جدو یہ ہو رہا ہے اس تو بعد دو بچے تکنے ہی پیارے چمکورے دی گڑی چا چمکورا ساتھ نہیں ہے چمکورا کا ہوتی چا وہ گرو نو گڑی چلے گیا پھر پہوج نو ساتھ کے لیا وہ چمکورا ہی آگیا وہ چمکورے دے اس گڑی دے بچے گرو جی دے پیارے مارے گئے گرو جی دے بچے جڑے ہو کرواں ہو گئے اور گرو جی دے سامنے کرواں ہو گیا سارا کچھ کی گرو جی نے وہ دا جرورت نہیں پہی سنگا دی جڑے گرو جی نے سوڑا سوڑا سوڑنے ان میں لککہ دے سامنے ہزارہ لککہ دے وچ بندے آئے سٹے تے انہوں تلوار دی تلوار دی کاٹو تارے آیا اور پھر پانس ساتھ منٹ بعد انہوں دے سیز انہوں دے تڑھاتے رکھے اور انہوں کھڑے کرتا گرو جی نے جرورت کتے پہی جد گرو جی دا پتا انہوں دے ہتاں چھ سی سالنا دا گرو جی دا جیدہ بابا جیبن سنگھ لے کیا تا دی بھی جرورت ہے جد بچے چھ مکارے گڑی چھ لڑ دے جاؤ تو باہر پہنچنا لڑ دے پیارے آگے او لڑ دے لڑ دے کروار ہو گئے تا دی گرو جنہوں جرورت ہے جدو مہا سنگھ دی بتاولت مہا سنگھ مجھے مجھے ایل دی بتاولت گرو جی نو نندپورتہ کلا چھڑنا پی آ تے سرسان دی دے گرو جی دے سینکڑے سنگھ لڑ دے مارے گئے تا گرو جی نوڑو بھی جرورت ہے تا میں نو ایک گل دی سمجھ نہیں لگی کہ جیڑا کچھ نندپورتی ترتی دے اکتے وپریا سچ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں سچا میں کہہ رہا ہے کہ نا گلہ تے چنتر تا کرنا پائے گا اکالپورک دی رچنا تے چنتر کرنا پائے گا کہ کالپورک دا جیڑا بھگیان ہے پیدا کرندا اپنے بچے تے چنتر کرنا پائے گا چھب جی ہتھی کٹ کے اپنے بچے تے سرکھے لہا سکتا ہے یہ بلکل ضئی ہے یہ دچ کوئی چھوٹ نہیں کیوں کیونکہ ہنو مان جڑا وہ لنکا تاک پوڑ بنا سکتا ہے باندران دی سینہ ناڑا دیکھو عجیب گل کہ باندران دی سینہ ناڑا لنکا تے پوڑ بنا سکتا ہے اور وہ ہی ہنو مان پہاڑ چکے لیا سکتا ہے جڑا ہنو مان پہاڑ چکے لیا سکتا ہے وہ ہنو مان اپنی پوجنوں جڑی پوڑ بنا سکتی ہے تے رام چندرنوں تے لشمننوں انہوں اپنے مٹے ہاتھیں بٹھا کے لنکا چلی جا سکتا جڑا سورج اپنے جاڑ اٹھ رکھ سکتا ہے وہ لنکا نو تباہ نہیں کر سکتا انہوں لڑنا ہی پہنٹا ہے تے جڑا اینہ چکتی چل لیا ہے ہنو مانا انہوں لیونی پہنٹی جا کے سنجیب نہیں بوٹھی کیونکہ راون دے تیرہ نے رام چندنوں تے لشمننوں مدانے جنگ چیت کرتا یہ سارا کچھ باپر سکتا ہے اور ایک برامن رشی پورا سمندر پی سکتا ہے اور پھر موت دندہ ہو تے موتن تو بعد سمندر کھارے ہو جانے آئے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تا ہاتھی دا سیر کٹ کے دنیج دے سر تے لائے جا سکتا ہے وہ دے بچے دے سر تے پر ایک گرنان کے دے کریں نہیں ہو سکتا ایک کال پرک دے کریں نہیں ہو سکتا ایک نکدہ کھوپڑی ورطنی چاہیے جسا سارا ایک برامن رشی سب آف جنی ہندا ہے ایک رام رمیہ کون نہیں ہندا ایک کال پرک دے کرچ نہیں ہندا جتے سچو سچ ورطنی چاہیے نہیں ہندا ہے تی اپاں اپا تا ورطا آتا ہے سارا کچھ ساڑے تا جنہیں سیکھ سادا ہے عمر تاریل ان تصدہ کہتا کہ جی شیب جی آ کر سکتا ہے تے گرو جی کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں سی جوڑ سکتے جوڑ سکتے اور انہیں جوڑے ایک کتھاں مت سون رہے ہاں بیٹا تا میں حران ہو رہا ہوں ساڑی بددی تے تا میرے ویڑوں میں جیڑی گل کہہ رہا ہوں وہ اے ہی آیا کہ گرو جی دی کرامات کی آیا ہے کہ جیڑے نو برہمان نے مردہ بنا کے جندگی پر کمران چی شڑتا چاکے تے جیڑی جندگی دی سارے دکھار کولے وہ دا جوڑا مرنا بھی حرام کرتا گرو جی نے پانچ سو سال دے لمبے س گھرکتو بعد انہیں مردہ نو مانچتے بلایا اور انہیں مردہ نو مانچتے بلا کے امرت چکایا انہیں سرزار بنایا دستار سجائی چوڑا پایا کشیرہ پایا ملوک بنایا تلوار انہیں ہوائی برچہ ہاتھ چپڑایا تے بولے سو نیال دے تے فتے دے جکھا رہے چھڑڑ لائے کراماتا ہی ہے ارے پلے مانسو کراماتا ہی ہے اس کراماتنو بھی تسی کرامات نہیں گیا گئے اور بابا صاحب ڈاکٹر میڑ کر اس کراماتا ہی ہے جنہیں بابا صاحب ڈاکٹر میڑ کر جو تو سکھ ترم چاہ رہے گا ہے تب تسی کی سمجھ نہیں ہے اس کراماتا ہی ہے وہ سمجھ نہیں کہ سکھ ترم دیئے پیرتا جنہیں ایک چودر واسطے کی ڈی مہان ہے برہمان نے چودر دا بولنا بند کرتا او دا سننا بند کرتا او دا دیکھنا بند کرتا او دا گڑییں چھننا بند کرتا او دا کپڑے پونے بند کرتے انہوں ننگاتے ننگا بناتا انہوں روٹی دا متحاج مناتا انہوں پانی دیا چار بندان واسطے متحاج مناتا او پرشامہ نہیں سی پا سکتا او کسی دے مورے کھڑ نہیں سی سکتا انہوں سہر نمہ کر کے چرنا پہتا سی سوٹی ہو نہیں سی چک سکتا لڑ ہو نہیں سی سکتا کتے ابی لیاں گے انہوں مار گن دے سی لوگ تے گروہ جنے کی گتا اسے بندے نے جنا دو ٹکے دا آدمی نہیں سی چودر بندہ اسے بندے نے سٹیٹے لیا دستار سجائی چوڑا پایا کشیرہ پایا کڑے پایا برچے پڑائے سلے پڑائے تلوار پایا اور انہوں کرپان گیا تلوار پایا دے کرپان گیا جنہیں تلوار دا بھی صدا انہوں کریا اور پھر ہزارہ سال آباد براملدیاں بنائیاں جاتا نوں ایک باٹے جو کٹ کٹ امرد پہ آکے پائی بنائیا ویر بنائیا مطر بنائیا دوست بنائیا ایک دوجہ دے کھاتر جانوار مالے بنائیا پٹھا جوڑ کے لڑن مالے بنائیا تے پھر ہونہ نوں پھتے دا جکارہ سکھایا کہ ہون تسی پھتے تو بنا کچھ نہیں بولنا مردیاں نوں کوئی پھدے بولن لادن میں مطر ہوئے گل تو انہوں دسنی چاہوں گا کہ کیا سی بیسیچ جدو میں بامسیدہ سکھار جنو کیتا اے میرے ہزارہ نہیں لکھا ساتھی گواہی دے سک دیا ہے کہ میں انہوں کسی دی مرد آباد کرنی سکھا میں صرف انہوں جند آباد دینا رہے لاؤں سکھا کہ مردیاں نوں جند آباد کرنی سکھاؤ مردے کے سے دی مرد آباد کی کرنگے گروہ جی نے یہ کیتا میں گروہ جی تو سکھ لیا گروہ جی نے کہا کہ تسی مرد آباد نہیں کرنی تسی جند آباد کرنی ہے تسی فتے نہیں نعرے لونے ہو ہرمدان فتے ہرمدان فتے تھوڑے جکارے ہیں انگر یہ دا مطلب ہے کہ مردیاں نوں جتنا سکھاتا گروہ جی نے جی تو سکھوں بابا صاحب ڈاکٹر میڑ کرنوں اس گلدہ پتا نہیں ہے تسیانے اسی ہیں کہ کوئی امیڑ کر جنہی دماغ دے گدے اسی ہیں کہ امیڑ کر بابا صاحب جان دے کہ مردیاں سے جان کے میں پائی جان دیا مردیاں نوں فتے کے میں سکھائی جان دیا مردیاں نوں ہرمدان جتا کے میں دوائیاں جان دیا ہیں اور وہ گروہ جی دے سارے ستا آدھنوں تے بانی دے ستا آدھنوں بہت اچھی طرح جان جان دیا ہے گروہ جی دے سب تو بڑے سے بکا جڑے تو سیونہ ترکار پڑھ کے بکھو وہ پنجاب دے سکھ سی وہ دلت سکھ سی اور ایسے سکھ بھی سی جڑے دلت نہیں سی پر چودر سی انہوں نے بھی چرچہ کی تھی بابا صاحب بابا صاحب چاہے چوٹی دے انگریجی دے بدوانہ سمساہ دے پر وہ ہندی بھی جان دیا ہے وہ تب بیش مار پا شام جان دے سی وہ سنسکرد بھی سکھیا ہے سی اور ہندی دے پہنے بچانتر کوئی نہیں ہے اور بابا صاحب دے سب تو نجدی کی ساتھی سی جڑے اپنجاب دے سی رتونی بابا صاحب نو پتا نہیں سی سکترم کیا ہے تے پتا گی نو ہے جدو بابا صاحب ترم چاہونا چاہو دے آئے تو ساڑی مختی دا سوال لے کے ہونا چاہو دے آئے ترم باستے نہیں ہونا چاہو دے وہ کہن دے آئے کہ جیڑا ترم پاہی جرہ نہیں پیدا کردہ برابری پیدا نہیں کردہ ملکی پریم پیدا نہیں کردہ وہ ترم نہیں ہے کہ جدو بابا صاحب ترم سکترم اپنا ہونا دے آئے تو تجھے کی سام دیا انہوں نے پتا نہیں کہ ترم سکی ہے تو بابا صاحب دے صدہ دماغ سی کہ میں کچھ سالہ دے اندر اندر ہی پیٹی چھتی تو بعد پہر دے وچے کروڑا دی گنتی چھ اجیہے بندے پیدا کر دیا گیا جیڑے سوڑا سو نڈین میں دی بساکھی نو گرو گووزگی لے پیدا کیتے تے میں گرو دے ودے سداندنو لاغو کر کے گرو دے فوج تیار کر دیں گا اور وہ فوج کیوں جی ہوگی انہوں برامن باد دا پتا ہوئے گا انہوں اجادی دا پتا ہوئے گا انہوں مقتی دا پتا ہوئے گا تے جڑا دے گا پھر وہ چڑے گا کیوں کیونکہ بابا صاحب نے یہ جان لیا سی کہ تین پھٹی کرپان پہننوالا ہاتھ چے برچہ پڑھ کے چلنوالا بھولے سو دے جکارے چلنوالا اور سردار دستار سے جا کے چلنوالا وہ کسی دیکھ گلامی کرنو تیار نہیں ہوئے گا اور ابراہمن جڑے چڑکا کر رہے سی انہوں تھا ہزارہ سال تو وہ سکھاندہ چڑکا نہیں کر سکے سکھاندہ چڑکا نہیں کیتا وہ کر سکے ہو انیس سو چراسی دے بچ بھی جنہ نے سکھاندہ چڑکا کیتا ہے وہ سارے چودر تھی بھرامن نے صرف کمانڈ کیتی ہونا جڑی پھوج لڑی آکے دروار سا وکال تک دے بچ وہ دی کمانڈ کرنا لے کاؤن سی سکھ سردار کلدیف سنگھ برار رنجی سنگھ دیال اور وہ نا دے اتتے کمانڈ کاؤن کر رہا سی ویدیا بھرامن اور وہ دے اتتے کاؤن کمانڈ کر رہا سی اندرہ گانڈ بھرامن تے لڑ دے کاؤن سی سبائی کاؤن سی گھرکے جات ہندو اور سارے کاؤن سی سارے ایسی ایسٹی ہو بھی سی سارے پار دے مول با سی لڑکی بھی نہ رہے سی موری بھی مول با سی نہ تا گوڑیاں ادھرو چل ہونا لیا نو پتا سی کیوں مول با سی آئے تے نا جڑی اندر دروار ساکھ چو بیٹے سی گولے سونے ہل کرنا لے نہ کدے انہا نو پتا سی کیوں مول با سی آئے یہ بڑی عجیب کہانی ہے زبی ادھے تے چرچہ وکری کیتی جا سکت دیا ہے تب میں جڑی اس پڑے چرچہ کر رہا ہوں کہ بابا صاحب چوندے سی کے ہو کروڑا دی گھنٹی چھ سکھ پیدا کرن اور انہاں کھولے کرپاننا ہوں بقیدہ یہ انہاں ادھکار ہے ارے پلے مانسو چھبی جنبلی انیسو پنجانو پچی تارہ دے وچ بابا صاحب ڈاکٹر میڑکر نے یہ لکھیا کہ کلے سکھانو کرپان تارن کرن دا ادھکار ہے اور کوئی تارمت بندہ جگا وہ تیار تارمت نہیں کر سکتا تب تسی ہی تھوڑی کھوپڑی کم کیوں نہیں کر دی یہ وہ بندہ اجے بھی اجے بھی وہ اپنے سٹینڈ دے کتے نہ کتے اڈول کھڑا ہے کہ جی انہوں موقع لگیا تو وہ دس بارہ کروڑ ہو گئے اشوتانو تے پشڑیاں میں سکھ بنا سر رہا ہے مانو لوگاں نے نہیں کیا انیسو پیٹی چتی چو جو دونہ دا اپمان ہویا تب بابا صاحب نے نہیں کیا مڑ کے گالے نہیں چیڑی پر میں نو دس ہو کہ سکھا نو دکار دین ویڑے کرپان دا تجھے کی سوچ دیو کہ بابا صاحب دے دماغ چے نہیں زی کیا گو کی کرنا ہے او دیر دکار دی ورتوں کے میں کرنی ہے اور مردیانو پھتے کی جارنا لے تے جتاں پرابت کرنا لے ہیوے مناؤنا ہے ایک ہندو بادشاہ تے دجے مسلمان حملہ بر مٹھی پر چکھاں تے حملہ کر دن دیا اور اتا ہے آکے وہ مٹھی پر سکھاں نے مرے جانا ہے تا دیکھ مجبی بندہ مجبی سنگھ دے یعنی جنہوں چوڑا کہنے مسید شبتہ جبول کہ جنہوں نے اے سکھا جڑے اے چوڑا کہنے دیا وہ بندے نے کرپان موچ پائی ایک کانڈ میں انہی کو سردار بناوں چی دیتا ہے انہیں کرپان موچ پاری تینی تیج تاوڑے آہا کہ ہاتھی دی پوچھ پڑھ کے مگنے پاسے دی آتی دی اتا چڑ گیا تے ایک منٹ دے اندر اندر جیڑا کمانڈر چی اس راجہ او دی گردن لاکے او ماری تل دے تے سکھا دی یہ تاوڑی ہندوہ دے تے مسلمانوں نے پہنچ پاچ گی اور موٹھی پرچیک کا جڑے وہ بولے سو نیال دے جکارے شدن لگے پتے دے جکارے چڑن لگے کی بابا سامنو پتا نہیں سی نندہ کیوں تھوڑے ارگے سی چھوڑ لے دے کے دس میں پاس کرنا لے جیڑی اسی دس دس پاس کر دے ہیں چھوڑ لے دے کے ساگ دے کے گھنے دے کے وہ آدمی ڈاکٹر میڑ کر دیا گھنہ کر دیا ہے اور انہوں مارے تو مارے شبزہ نال پدیاں تو پدیاں گھنہ کر دیا ہے ایک اے سیانے کی ایک علنی سمجھن گے اے ڈاکٹر میڑ کر نے وار وار سکھ ترمبال چکاکیوں کی تا انہا کوڑ کڑیاں تا رہنسی جڑیاں اوڑے میڑ کرنو دے دن دے سکھا کوڑ کیسی دے نو اپمان کو دتا ہے نا انہا جاکی بادی سکھا کوڑے اپمان سے دے تا ادھے باوجود بھی بابا سامن سکھ ماننا کیوں پسند کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ جس دن پارت دے کروڑا اشروت تلوار دے مالک بن جانگے دستاران سے جالائیں گے تیک سکھ مانگوں صاحب سترے رین لگنگے بانی پارکار لگنگے پتے دے جکارے چھٹن لگنگے چنگا برٹھن لگنگے چنگی تھاں گروہ کا راندے وچ صاحب ستری جگہ تے نا آتو کے بیٹھن لگنگے کٹھے بے کے لنگر چکن لگنگے تا برہمان دی کی مجالا ہے کہ انہاں نو گلام بھلا کے رکھ لگے کہ سادے کھوپڑا چکے ہو نہیں آئی یہ جنے دلت بدوان ہے بودھی بدوان ہے یہ دسترگے میں نو کہ سادے کھوپڑا چکے ہو نہیں آئی ہے تے جیہ سی کہیے کہ خطریہ نو نہیں سی پتا تے جات سکھا نو نہیں سی پتا کہ دو بٹی مورکتا سی کار بھی کی سکتے جیڑے بندے بابا سب نو ترمچون تو رکن آ ریا ہے کہ یہوں نہیں جان دے کہ میڑ کر کی سوچ ریا ہے کیوں نہ نو نہیں پتا کہ میڑ کر دے کروڑا اشوت اگر انیس سو پیٹی چھتیچ امرت شاکلین دیا جہاں سکھ بن جان دیا ہے تے موٹھی پر جیڑے برہمان دے سیوہ دار کا لی ہے انہوں تا کی بڑیں گا اے جیڑے شروعونی کمیٹی تے کبجہ کر گے دروار صاحب تے کبجہ کر گے جیڑے گولکا تے کبجہ کر گے جنہ نے جلی آلے باگ دا کانڈ بھی کرواتا انہوں تا کی بڑیں گا جنہ نے مورچیاں دے بچے جیرہ پا کے لوک اللہ مارنواد تے چھڑ دیتا مرنوادتے چھڑ دیتا انہوں تا کی بڑیں گا یہ تاودوں بھی جان دے جئے لوگ جی جان دے نہیں سی تا سکتے نہیں سی جان دے سان نوکتے ہیں نو سمجھ نہیں لے آج جدو میں بابا صاحب دے سکتے اس مقصد تے بول رہا تا میں یہ اسی بیاسی تراثی دے بچ جدو بابا صاحب نو پڑھ رہا سکتے بیاسی تراثی چا تاد میری سمجھا کیسی کر لے اور تاد میں لکھیا کہ بابا صاحب سکھ بند باستی آئے تاد میں لکھاں نو سٹیج جاتے دسنا شروع کیتا میں یہ بھی دسنا شروع کیتا کہ اسے کھ کیوں ماننا چاہوں دے سی تا میرے سامنے سوال بابا صاحب دے سگرش دا ہے میرے سامنے بابا صاحب دی اس لڑائی دا جیڑی سانو مکت کرنا چاہوں دیا ہے میرے سامنے پرشن برہمڈ واتوں مکت کرن دے وہ نہ تریکیاں نہ جڑے ساتھے پرکیاں نے ایجاد کیتے اس ورہ سوال دین میں نو گرو جی نے جڑا تریکیاں ایجاد کیتا کی دنیا دے مچے یہ ہویا کدے سنسار دے تیاج کدے کانڈ وپریاں اے سنسار دا اک کو اک کانڈ آیا اے کانڈ واسطے سی سانو برہمڈ دے کھتریان آن مکن واسطے او دی جات چو جڑا مکت اوڈ واسطے سی سانو برابر دے بندے بانڈ واسطے سی تے بابا صاحب ڈاکٹرن بیڑ کرنو اے س گال دی سامجھ سی تا دی اونا نیو نیسو پینٹی چھتی چھ سکھ ترنو اپنا اوڈ واسطے تیاری کتی باکی دی گال میں آج جی دوسرے باک جب پوری کرنگا اس تو اگلے باک جے تم آمید کروں گا کہ میرے بھیر مطر پہنا میری اس گال نو پورت تیامنا سنگے سمجھن لا جتن کرنگے کہ اصلیت کیا سا دی تو میں اتھے ہی اس گال چھڑ دا ہویا شام تک پھر میں کوشش کروں گا کہ باکی دا پاگ ایدہ جو اسے ہی دشیدہ باکی دا پاگ میں شام نو پورا کروں گا جے پیم جے پار نمو بدہ